آپ سب کا استقبالی اینائی نیوز پر منسٹرک ایٹی آر اور تلگانہ حکومت کی جانب سے ٹینگ بند پر ہر اتوار کو سنڈی فنڈے منقت کیا جا رہا ہے جہاں کسیر تعداد میں مختلف مقامات سے لوگ پگنک منانے آتے ہیں ساتھی ٹینگ بند پر ناشنے والی پروگرامز بھی رکھے جا رہے ہیں ٹینگ بند پر سنڈی فنڈے کامیاب ہونے کے بعد اب چار منار پر بھی ہر اتوار ٹینگ بند جیسے پروگرامز منقت کیے جائیں گے بتایا جا رہا ہے پرانی شہر کی عوام کو ٹینگ بند بہت دور ہو رہا تھا اسی لیے ان کی سہلت کے لیے اب چار منار پر ناشنے گانے والی پروگرامز کیے جائیں گے واضح رہے ناظرین چار منار مسجد جو ابھی تک بند ہے اور مکہ مسجد کے سامنے ٹینگ بند کی طرح ناش گانے کی پروگرامز کرنا کیا مسجد کی بے حرمتی نہیں ہے جس طرح ٹینگ بند پر مرد و خواتین مل کر ڈانس کر رہے ہیں گانے گا رہے ہیں اس قسم کے پروگرامز مسجد کے سامنے کرنا یہ بہت ہی شرمناک بات ہے منسٹر کے ٹی آر اور اے آئی ایم آئی ایم صدر و ایم پی ہائیدرباد بارسٹر جناب اسددین او ایسی کو اس تعلق سے دوبارہ سوچنا چاہیے تاکہ مسجد کی بے حرمتی نہ ہو سکے دیکھیں یہ رپورٹ ہر اہم خبر سے باخبرینے ای نائی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرے ویورپورڈ ای نائی نیوز ایمان میں عوام الناس کے لیے جنرل پبلک کے لیے شام میں چار بجے سے رات میں دس بجے تک وہاں پر عوام کے لیے ہوادین کے لیے بچوں کے لیے ایک ایک ایڈیا ان کے لیے مختصر کیا جا رہا ہے ان کے لیے روٹ مختصر کیا جا رہا ہے اور میری آپ سے گزاری شہرے دمام مہلی آنے حضر آباز سے کہ وہ ضرور میں آ کر وہاں پسٹ کرے لیکن سنڈے فنڈے کا ایونٹ کو لے کر کافی سارے لوگ ناراض بھی نظر آئے اور سوشل میڈیا کے اوپر ان لوگوں نے پوسٹ بھی دالے جو غلازت ہے جو فتنہ ہے اس مسئلے کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں سنڈے فنڈے جو ابھی ٹائنگمنٹ پہ ہو رہا ہے تو ابھی چار منار پہ بھی وہ چیز کو لانے کیلئے کوشش جاری ہے تو ہم کتنے لوگ اسے جو ہے نا واضح طور پر ہم جانتے ہیں کہ چار منار ایک مسجد ہے اور وہ مسجد آج کی تاریخ تک بھی ویران ہے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اس مسجد کو آباد کرے شہر کے بیچ و بیچ اتنی خوصورت مسجد ہے جس کو ہم چار منار مسجد کے نام سے ہم جانتے ہیں تو فیلحال اس چار منار کے اطراف میں کئی ایسے مسافر آتے ہیں چار منار کے اوپر چڑھتے ہیں اور وہاں کے فوٹو تصویریں کھیچ کر برحال ٹک ٹکرز بھی آتے ہیں چار منار کے اطراف بیگرانڈ میں چار منار دیکھیں جیسا وہاں پر ٹک ٹک کے ویڈیوز ناشنے گانے کے بناتے ہیں چلیے ہو کہ اب تو حد تو یہ ہو گئی اکیے چار منار کے اطراف میں اب سنڈے اور فنڈے بھی ہونے لگے گا اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ٹک ٹک کے ویڈیوز بہترین بنا رہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا ننگاپن زیادہ ہو جائے گا اور ہمارے بہنیں تو ماشاءاللہ بہت نیک کان کر رہی ہے آئے دینوں ہم تو ماشاءاللہ پورے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے اچھے اچھے کان کر رہی ہیں ہمارے بہنیں تو اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا مسجد ہے اور اس کے اطراف میں کیا ہوگا سنڈے اور فنڈے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سنڈے فنڈے میں فائدہ کس کا ہوگا فائدہ ہوگا حکومت کا اور ہمارے جو لالے لگے ہوئے ہیں جو کھانے کو کھانا نہیں ہے جتنے بیمار پڑے ہوئے ہیں والسٹی کے اندر بیماروں کے جو اینا علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں مگر ہمارے پاس سنڈے اور فنڈے بنانے کی تیاری ہوئی اور یہ صرف ریوینیو جائے گا گورنمنٹ کو تیاریس حکومت کو تو بھرحال یہ جو فتنہ اب پرانے شہر میں لانے کی جو جدو جہے چل رہی ہے یہ چیز کو ہم کتنا سپورٹ کرتے ہیں یہ سوچو نوجوانوں بھرحال ہر کوئی مسئلے پر سوال نہیں اٹھائے گا کیونکہ یہ سوال جب یہ مدہ اٹھائے گا تو میں سمجھتا ہوں کسی کو فائدہ نہیں ہے جہاں پر کسی کو فائدہ ہوگا وہ چیز اٹھائے گا وہ مدہ اٹھائے گا اب یہ مدہ کور اٹھائے گا آپ اور ہم جیسے نوجوان مل کر یہ چیز کو اٹھانا ہے یہ مدے کو یہ ذمہ داری کو اٹھانا ہے سنڈے اور یہ فنڈے یہ فتنہ مسجد بیچ میں اور اطراف میں ننگا بن یہ کتنا جائز ہے آپ لوگ سوچو یہ سنڈے اور فنڈے کا جو فتنہ ہے یہ کتنا اچھا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت اچھا ہے ارے وہ مسجد غیر آباد ہے وہ مسجد بھی پوچھے گی تم سنڈے فنڈے بنانے چارمینار کے اطراف میں ہزاروں کی دادات میں آئے مگر یہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ایک سوال ہوگا تو یہ سنڈے اور فنڈے کو جو ہم نہ ایک گڑے میں خود کے اس کو گار دیں نہ ہمارے کوئی سنڈے ہونا نہ ہمارے کوئی مسجد آباد کرو پہلے پہلے تو چیز یہ ریوینیو کیا غریب آبام کو جاری جو سنڈے اور فنڈے سے جو کماری حکومت کیا سڑکے ڈال رہی نہ انعالے صاف کرانے میں پیسہ لگا رہی نہ کیا ہے ایک سوال ہے تو بھرے مہربانی میں آپ لوگوں سے گزاریش کرتا ہوں نوجوانوں یہ سنڈے اور فنڈے جو آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے جو پرانے شہر میں جو لایا جا رہا ہے تو اس مسئلے کے اوپر آپ اپنی آواز کو بلند کرو سوال ہے سعودی نویسی صاحب نے جو تنام حیدر آباد کی آوام کے لیے جو پوریگرام کا جو جو بیان جو کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہی چونگے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چار ہدیس سلے کے آپ نے دس بے تک تنام حیدر آباد کی آوام کے لیے ایک خوشتبری ہے لیکن آج میں اسی کے تعلق سے میں تنام حیدر آباد کی آوام سے میں اپیلے کر رہا ہوں کہ تنام لوگ آواز اٹھائیے یہ جو بھی ستنا تعلق کے لیے جو پوریگرام کا میں تمام لوگوں سے میں رکریش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ درہا سوچیے تو یہ خودانا خاصہ ایسا نہ ہو کسی کے پر بھی وہاں پر ہسپیٹل بھی ہے احمد اللہ پہنے دیں خودانا خاصہ اگر کچھ امردنسی اگر کچھ کیس اگر ہوگا جائیں تو آج آوام وہ جہگے سے ٹرویلنگ کیسا کرنا بھی سوچنے ماری بات آپ دیکھئیے ٹائنگونٹ پر جو ہر سندے جو پوریگرام جو آئے تماعہ آبارمز پبلیک اتنی پریشان ہو یہ ٹرافک سے پوچھو مت پولیس پالے کو پریشان ہو ٹرافک کو کنٹروم 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 ایسا کرے ہو ہوں اتنی پبلیک آہ لیے اتنی پبلیک آہ لیے روڈ پر ٹرافک پوری جاں ہو رہی ہے